موسیقی موسیقی نمسکار میں ہوں عریج مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپن نائن نیوز میں آپ کو بتا دوں کی کرناٹک میں چناؤ پرچار جو ہے وہ تھم گیا ہے اب کل بوٹنگ ہوگی اور پندرہ تاریخ کو چناؤ کے ریجلٹ آ جائیں گے پندرہ تاریخ کو پتا چل جائے گا کہ آکرکار پدان منطری موڈی کی چناؤی ریلیوں یا پھر ان کے دمدار بھاشنوں سے کرناٹک کی جنتہ کو انہوں نے رجالیا ہے یا پھر صدر رمیہ نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے جنتہ نے کانگریس کو جتا دیا ہے تو دونوں پارٹی میں گھڑنت ہے اور جو ایس ڈی دیو گونا کی پارٹی ہے جی ڈی ایس اس کا کیا ہوگا کیا وہ کینگ میکر کی بھومکہ میں آ سکتی ہے کیا وہ کینگ میکر کی بھومکہ میں آ کر کے دونوں پارٹیوں کو اپنے وفت میں کرنے کے لیے ویباست کر دیں گی یہ بہت بڑی بار لیکن کانگریس نے ویڈیو جاری کر بی جے پی امیدواروں پر ایک گھوشکھوری کاروپ لگا دیا ہے آپ کو میں پوری خبر کی طرف اگر رکھ کروں تو کرناٹک میں چناؤ پر چار گروہ کو ختم ہو گیا ہے اور یہاں دو دن بعد یعنی بارہ مائی کو بوٹ ڈالے جائیں گے اور چناؤے ریلیوں کے دوران سب ہی پارٹیوں سے ایک دوسرے پر جمکار آروپ اور پرتروپ لگائے گئے پی ایم موڈی اور کانگریس صدیق شرحل گاندی نے تابلتو ریلیاں کی دونوں نے ایک دوسرے پر جمکار نسانہ سادہ ان سب کے بیچ کانگریس نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار بھی شری راملو پر اونگلی اٹھائی ہے انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں دلتوں اور آدھواسیوں کے سب سے بڑے نیتہ مانے جا رہے بھی شری راملو نے سے بی جے پی کو بڑی امیدیں ہیں اور کرناٹک نے دعویٰ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے پور مکھ نیادیس کے داماد کو عوید مائننگ کیس میں ریڈی کو اپنی کمپنی کے حق میں فینسلہ سنانے کے لیے رشوت کی پیسکس کی تھی یعنی حالانکہ بی جے پی ادھاکش امید شاہ نے کہا ہے کہ یہ فرجی ویڈیو ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے حالانکہ چناو کا وقت ہے تو کوئی بھی پارٹی ان سارے عروپوں سے اپنا کنارہ کر لے گی اب میں آپ کو بتا دوں کی بھروسہ اور بی جے پی ادھاکش امید شاہ نے چناو پرچار ہے کہ انتیم دن سنباداتوں سے کہا کہ ویڈیو پوری طرح سے فیک ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کرے پریس کانفرنس میں کرناٹک کے پردیس کانگریس نے دعویٰ کیا کہ دوہزار دس میں بنائے ایک ویڈیو سے یہ ساپ ہوتا ہے کہ سری راملو اور چار ان لوگ گھوس کے لیے اس سامے کی مکھ نیدیس کیجی بالکشنن کے داماد سری رنجن سے جناردن ریڈی کی مائننگ کمپنی کو لے کر سمجھوتے کی بات کر رہے تھے اور حالانکہ اس ویڈیو کو ستتہ دعویر ایمل اپ ہمارا ایس پی این نیوز اس ویڈیو کی خبر کو ستتہ کی طور پر دعویر نہیں کرتا ہے ہم صرف خبروں کے انسار ہی اس چیز کو اب کی تک پہنچا رہے ہیں اب بی جے پی نے بلاری سے ریڈی بندواؤں کے خاصم خاص سری سری راملو کو کانگریس نیتا اور مکھ منتری صدر رمیہ کو ٹکر دینے کے لیے بادامی ویدان سبہ سیٹ سے امیدوار بنایا ہے اب کانگریس نے عروب لگایا کہ سری راملو جناردن ریڈی کے حق میں فیصلی کے لیے کروڑوں روپے کے لیے ان دن کی بات کر رہے ہیں یعنی کی کیا لگتا ہے کی بی جے پی نیتا کے امیدوار کو یعنی کی گھوسکوری کا عروب لگتے ہوئے کہنا کہیں جو حالانکہ یہ سارے بہت دعو پیتری اپنا جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کی گجرات چناؤں کے وقت گجرات چناؤں کے وقت بھی ایسے کچھ ہوا تھا کی ہاردے پٹیل بہت جم کر کے شور مچاتے ہوئے نجر آ رہے تھے ہاردے پٹیل جو ہمانتان دولن کے جو نیتا تھے اور پٹیل سمدھائے کے آرک چھڑ سمدھائے کے ملک تو انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بی جے پی نے ایک ویڈیو جاری کر کے بی جے پی کتھت طور پر بی جے پی کا نام لگایا گیا تھا اور بی جے پی کا انگلی اٹھائے گئی تھی بی جے پی نے ہی ویڈیو جاری کیا ہے وہی بی جے وہی کرناٹک میں حالانکہ کرناٹک میں کچھ ایسا مددہ بی جے پی کو نہیں ملائے کی ویڈیو وائرل یا پھر اصلی چیزیں کچھ ایسی اجاگر کر کے کانگریس کانگریس کو کہیں نہ کہیں خدیڑنے کا کام کرنے کا جو ان کا ایک سڑیان تھا وہ کہیں کام میں ہم نے اپایا لیکن اب کانگریس نے ویڈیو جاری کر دیا بی جے پی نیتا کا انہوں نے گھو سکوری کو لے کر کے آروپ لگایا ہے کہ وہ کہاں ان کے جو نیتا ہے وہ سری راملو پر اولی اٹھائی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کمپنی کے ڈیلنگ کے لیے گھو سکوری یا کمپنی کے نیرنائے کے لیے کہیں نہ کہیں گھو سکوری کا ایک دعوی کیا گیا ہے حالکہ پردان منطری موڈی نے اپنی پوری قص اور پوری طریقے سے جو ان کو کرنا چاہیے تھے وہ ساری چیزیں کر دی ہیں انہوں نے اور اب عمیشہ نے کہیں نہ کہیں پوری طاقت جھوک دی کرناٹک میں اور کرناٹک کے سیاسی میدان یہ کہتا ہے کہ آنے والے پندرہ تاریخ کو اگر بی جے پی نہیں جیتی ہے تو بی جے پی اس طریقے کی پارٹی بن کر ضرور کھڑی ہوگی کہ وہ کانگریس کو کہیں نہ کہیں مات دیتے ہوئی بھی نظر آئے گی اگر اس کے ساتھ اگر کہا کہ ترشنکو اگر ویدان سوا بنی تو پھر کہیں نہ کہیں مشکلوں کی گھڑی آ سکتی ہے جائر سے طور پر دیکھنے کو ہی مل رہا ہے کہ مدوار پر وہاں جس طریقے سے بھوشکوری کا عروپ لگایا ہے اور کل جم کر کے آپ کو میں بتا دوں کی آمیشہ نے کل آخری دور تھا چناؤ پرچار کا جس میں راہل گاندی نے اور آمیشہ نے اور جو بی جے پی پارٹی کے اسٹار پرچار رکھتے انہوں نے جم کر کے چناؤ پرچار کیا ہے اور ان چناؤ پرچار میں کہیں نہ کہیں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بھلے ہی میں نے ایک بیوڈیو دیکھا تھا راہل گاندی کا راہل گاندی سڑک پر جا رہے ہیں روٹ شو کر رہے ہیں لیکن ان کے کافلوں کی گاڑیوں کے علاوہ اور ان کے جو نجی کار کرتا ہیں جو زیادہ ہی خاشم خاص ہیں ان کے علاوہ روٹ پر کوئی نہیں دکھا رہا تھا کیا یہ سچ بات ہے کہ جنتا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کانگریس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتی ہے حالانکہ سروے کے انسار اگر آپ دیکھیں گے تو سدھہ رمیہ کو لوگ پسند کر رہے ہیں کانگریس کو پسند کر رہے ہیں لیکن یہ پسندگی کیا ستاپ تک بیٹھائے گی کانگریس کو یہ تو پندھرہ مئی کو پتا چلے گا لیکن اس سے پہلے کہیں نہ کہیں یہ چیزیں پوری طریقے سے ساپ ہو جاتی ہیں آنے والا جو سمیں ہے جو کیجئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ پروپلم دینے والی ہیں بی جے پی کو کیونکہ بی جے پی جو ہے وہ پوری طریقے سے کرناٹک میں شکری ہو گئی تھی کئی مہینوں سے اور انہوں نے اپنا ایک الگ الگ پلان بنایا ہوگا جمینی اس طرح پر اگر جائے دیکھیں گے تو جمینی اس طرح پر کچھ اور ہوگا ہمیشانی کئی طریقے کی اپنی دماغ لگایا ہے اور اس دماغ کے چلتے ہی کہیں نہ کہیں کرناٹک کا جو سیاسی میدان ہے وہ پوری طریقے سے ساپ ہو جائے گا حالکہ آنے والے دنوں میں آنے والے ویدھان سوا چناؤں میں بھی ایک تصویر بن کے کھڑی ہوگی اگر بی جے پی نے جیت لیا تو بی جے پی کی طرف ایک تصویر بن کے کھڑی ہوگی اگر کانگریس نے جیت لیا تو کانگریس کے لیے ایک بہت بڑی تصویر بن کر کھڑی ہوگی کہ آخر کرناٹک کا جو فتح کرنا تھا وہ کہیں نہ کہیں وہاں نے کر لیا ہے اب سوال یہ ہے کہ پندرہ مائی کو آخر کس کا کھل وگڑے گا اور کس کا بنے گا بھی جے پی کا بنے گا یا پھر کانگریس کا کھڑے گا کیونکہ کمل آہ، ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک سو تیس سیٹیں سے جہ mere سے آ آ آ آ آ آ آ آ ای here اس طریقے کی چیزیں بتائیں گئی ہیں کہ ایک فتیس سیٹوں سے زیادہ کرناٹک میں بتایا گیا ہے تو جائر سے طور پر ہمیشہ کا کانفیڈنس ہے لیکن کانفیڈنس ان کا کنی نہ کہیں جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پورے آنکھڑوں کو پار نہیں کر پاتا ہے اور یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ آنے والا وقت بہت ہی زیادہ کٹھے نئے ویدان سبا چناؤں کو لے کر کے جائر سے طور پر سامنا سیدھا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کرناٹک کے چناؤں میں آخر ہوتا کے تو پوری طریقے سے یہی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو کرناٹک چناؤں ہے اور چناؤں میں پوری طریقے سے شکریتہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور اب کل بوٹ پڑے گا اور بوٹ میں بوٹ بینک کی راجنیتی تو پہلے سے ہو گئی چاہے ہمیش شاہ ہو چاہے پردان منتری موڈی ہو چاہے راہول گانڈی ہوں انہوں نے اپنے مند سے جوانی جنگ جم کر چلی اور اس جوانی جنگ میں کہیں نہ کہیں اب فائدہ اور نقصان کس کو گا یہ دیکھنے میں دے گا آج کے لئے تناہیے تب تکریے نمسکار موسیقی